اچھی اور سچی خبروں کے لیے دیکھئے نیوز فارٹی فو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فوٹی فور اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈبانشو ورما اس سمیں ہم موجود ہیں ڈلی کے سی آر پارک میں یہاں پر ہم لوگ درگا پوزہ کے پنڈال کے بلکل بھار کھڑے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میلا گراؤنڈ لکھا ہوا ہے یہ درگا پوزہ کا بہت ہی وشال پنڈال یہاں پر سی آر پارک میں بنایا گیا ہے آپ کو بتا دے ہر ورش یہاں پر دلی کے سی آر پارک میں جو درگا پوزہ کا ایوجن ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک بھوے لیول پر دلی میں ایک درگا پوجا کا ایوجن کرائے جاتا ہے آج جو پوجا ہے دیوی درگا کی پوجا ہے تو دیوی درگا کی پوجا شوہے سٹارٹ ہو تھا 7.30 میں تو اس کے بعد پوجا ہوا 12 کلوک تک پوجا ہوا پھر انجلی ہوا 6-7 بار انجلی ہوا علاق علاق کیونکہ بھیر بھوت تھا اس کے بعد بھوگ دیا گیا بھوگ کی پوجا ختم ہو تھا ایک دیر بج گیا تھا تو اس کے بعد بھوگ ڈسٹیبوٹ ہوا اس کے بعد شام کو شیطل بھوگ بولتے ہیں جس میں پوری حلوہ یہ سب دیا جاتا ہے تو دیا گیا اس کے بعد ڈھول نگرہ کے ساتھ سواگت کیا گیا دیوی کو درگا پوجا میں کہا جاتا ہے کہ ماں اپنے مائی کے آتی ہیں تو میری یہی دعا ہے کہ جیسے ماں مائی کے آئی ہیں بہت سارے خوشیاں لے کر آئے اور اپنے ساتھ سب کی اونتی کے لئے ایک مارگ لے کر آئے اور جو ماں کے نو روپ ہوتے ہیں آج کے دن ماں کال راتری کا دن ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ماں کی شکتی کبھی سوندیریا کے روپ میں کبھی برائی مٹانے کے روپ میں ہر روپ میں سجائی جاتی ہے اور منائی جاتی ہے تو اسی کی امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ریال لائف کو ایکسپائر 2 years کے بعد ایسے ہمیں موقع ملائے درگا پوڑا نو راتری کے 9 دن سیلیبریٹ کرنے کا اور یہ جیسا کہ آپ crowd میں بھی دیکھ سکتے ہو لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں 9 دن تک ہمیں یہ موقع ملائے تو میں بس پری کرتی ہوں کہ یہ 9 دن سب کی لائف میں یہ 9 کلرز لے کر آئے اور سب کی لئے بہت ساری سکسس اور ہپنیس تاری ایکسپیرینس یہاں کا بہت زیادہ امیزنگ ہے بہت مجھا آیا اچھلے سال بھی مجھے ایسا موقع نہیں ملاتا کہ درگا پوڑا کو میں کلکتہ میں جس طرح سے سیلیبریٹ ہوتا ہے ویسے میں سیلیبریٹ کر سکوں اور یہاں پہ بھاوی آیوجان دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں کولکتہ کے گلیوں میں ہی گھوم رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے یہ ڈیلی ہے اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے ماتا کے مورتی بہت ہی بھاوی ہے اور بہت ہی منموہک ہے ان کا درشیہ اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں پر آگے ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے خوش ہے اور لکھی فیل کر رہے ہیں کہ ہم یہ ارگانائز کر پائے even after two years اور سب کچھ دھیلنے کے بعد سب کچھ survive کرنے کے بعد آج ہم اس موڑ پہ ہے ہم سب کچھ سب کو لے کر ایک ساتھ ہم اس چیز کو سلیبریٹ کر پارے اس بار تو بہت اچھا لگ رہا ہے جو پنڈال واپس سے شروع ہوئے ہیں کافی پوزیوٹیوٹی ہے لوگوں میں اور واپس لوگوں کی بزنس چال ہوئے ہیں یار دوست اور فیملیز دوبارہ گیتر ہو کے آ رہی ہیں اور اس بار جو درگا ماں کی مورتی ہے وہ بائیو ڈیگریڈیبل مورتی ہے تو اس کا ویسر جن بھی ادھر ہی ہوگا اور ہمیں دو سال سے یہ نہیں مل رہا تھا تو ہم لوگ بہت خوش ہے اس طرح کا کراوڈ ماں درگا کی فیر سے ویسے ہی پوجا ہو رہی ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے آئے بچ بچ ہمارا یہ پہلا انباؤ ہے ہم ابھی ریسنٹل ہم لوگ سیار پاک میں شفت ہوئے ایک سال ہوئے اور درگا ماں تکی سوٹی میں آج کھڑے ہیں ہم یہاں پر ان سے پراتنا کرتے ہیں کہ آنے والا سمیں ہمارے لیو ہمارے بھارت برش کے لیے منگل میں ہوں اور مر ساتھ میری فیمولی ہی 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 ہے ہم رہے لے ہم چکھتے ہیں ہم چکتے ہیں میں ہم چکتے ہیں کہتے ہیں ماں درگا نے محیشہ سور نام کے ایک راکشت کا ود کرا تھا اور اس ود کے بعد ان کا نام پڑا محیشہ سور مردنی ہمارا نیار بھائی ہمارا پوزا کامیٹے کا بھی پانچ میمبر چلا گیا ہے بکوز آب کوبی تو ہم جو ہے بہت ہی پریشانت سے ہم نہیں پورا گلوبل ہوا ہی دنیا ہی پریشانت تو دو سال ہم ماتا کو آوان نہیں کر پایا سیلی بلک نہیں کر پایا اس لیے بہت دکھ تھا لیکن اس بار سب کچھ بھگوان کی دعا سے سب نرمال ہے تو ہم نے آئی جن میں کوئی کھوٹی نہیں رکھا بہت اچھی طرح سے ماتا کا سواگت کیا اچھی اور سچی خبروں کے لیے دیکھئے نیوز فورٹی فور